سپریم کورٹ کے ٹرک والے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جہاں ایک طرف مبینہ کرپشن کے الزامات پر سپریم جوڈیشل کانسل میں متدد شکایت پر چیف جسٹس عمر عطابندیال نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے وہی دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ثابت جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی نقوی جرنل ریٹائر فیض حمید کے بہت قریب تھے جرنل فیض حمید نے ہی جسٹس مظاہر نقوی کو سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر ریفرنس سے بچایا تھا شوکت صدیقی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی جرنل ریٹائر فیض حمید کے بہت قریب تھے مظاہر نقوی سپریم کورٹ میں آؤٹ آف ٹرن آئے ہوئے ہیں اور انہیں لانے والے بھی فیض حمید ہی تھے ان کا شمار سپریم کورٹ کے ان سات ججز میں ہوتا ہے جو آؤٹ آف ٹرن آئے تھے اور کانسل کی صدارت اس وقت کے چیف جسٹس ساکرم نصار کر رہے تھے ریفرنس ہوتے کے لیے دوستے دو ممبر آصف سعید خوصہ اور تیسرے جج بلزار تھے جب مظاہر نقوی ریفرنس کا سامنا کر رہے تھے تب جرنل ریٹائر فیض حمید نے ساکرم نصار سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمارے بندے کو اس سے نکالیں ساکرم نصار نے کہا کہ ہمیں مسئلہ نہیں مگر بینچ میں جسٹس آصف سعید خوصہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے بعد فیض حمید کی جانب سے ریکیوز کروایا گیا ان کے بعد سینئر جج آئے اور اسی دن جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس خارج ہو گیا جسٹس ریٹائر شاکر صدیقی نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہائی پروفائل سیاسی کیسز آئین سے متعلق کیس مارشلہ کے نفاظ کا معاملہ یا اسی طرح کے دیگر چیلنجز ہماری عدلیہ کے سامنے آتے رہتے ہیں جو ہمارے بنیاد قانون کو چھوتے ہیں یا اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس میں ہمیشہ عدلیہ نے اپنا قادر زمین پر لگوایا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہماری عدلیہ کی تاریخ میں ایسا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا جو کسی تعلی آزمہ کے خلاف ہو کہ تم نے غلط کام کیا ہے خیال رہے کہ سپریم کورٹ کے ٹریک والے جج کہلانے والے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ججوں کے زابطہ اخلاق کی خلاف فرضی اور مبینہ مالی بدونوانی سے متعلق متعدد شکایت درج ہیں تاہم چیف جسٹس عمر عطابندیال ان شکایت پر کاروائی سے مسلسل گرے زہیں اور انہوں نے تمام تر کرپشن پر پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ ماضی کی طرح جسٹس مظاہر نقوی کو مکمل تحفظ فرام کر رہے ہیں یاد رہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل چیف جسٹس عمر عطابندیال کی سرباہی میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسود سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد احمد علی شیخ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی پر مشتمیر ہے واضح رہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی جسٹس مظاہر نقوی کی آمدن اور اساسوں بھارے تحقیقات کر رہی ہے پی اے سی نے ایف بی آر ایف آئی اے نیپ سے جسٹس مظاہر نقوی کے اساسوں کی تفصیلات طلب کر رکھی ہیں جسٹس مظاہر نقوی کی آمدن اور اساسوں کی جائج پرتال کا معاملہ قومی اسمبلی نے پی اے سی کے سپرٹ کیا تھا پی اے سی نے ایف بی آر میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے ریٹن میں شامل اساسوں کی تفصیلات اور ٹیکس ریٹن اور ویلت اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ بھی مانگ رکھا ہے کمیٹی نے جسٹس مظاہر علی نقوی کو مننے والے پلارٹس کی تفصیلات بھی سیکٹری ہاؤسنگ سے طلب کرنے کے علاوہ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے بیچی گئی زمینوں یا پلارٹس کا ریکارڈ بھی مانگ رکھا ہے کمیٹی نے جسٹس مظاہر نقوی کے بیرون ملک سفر کرنے کا ریکارڈ بھی طلب کر رکھا ہے اور ہدایت کی ہے کہ آڈیٹر جنرل مظاہر علی نقوی کے پلارٹس کی کیٹیگریز کی تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کرائیں جبکہ نادرہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خاندان میں شامل افراد کے نام کی لسٹ فراہم کرے خیال رہے کہ سپریم جولیشل کونسل کے سامنے شکایت میں جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی پر ججوں کی ضابط اخلاق کے خلاف پرسی کا الزام آئیت کیا گیا ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت مسلم لیگ نون لائر فرم پاکستان بار کونسل سن بار کونسل لاہور سے تعلق اکنے والے وکیل ایڈوکیٹ میاں داہود اور ایڈوکیٹ غلام مرتزہ خان سمید دیگر نے دائر کی ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف بلوچستان اور خیبر پختونخواہ بار کونسل کے علاوہ سن بار کونسل بھی سپریم جولیشل کونسل میں مسٹ کنڈکٹ کے الزامات کی تحقیقات کی دخواست جمع کروا چکی ہے خیال رہے کہ چند روز قبل سوشل میڈیا پر زیر گردشتین آڈیو ٹیپ میں بظاہر چودری پرویز الہی مختلف افراد سے گفتگو کر رہے تھے جن میں اپنے کیسز جسٹس مظاہر نقوی کے پاس لگوانے بارے گفتگو کر رہے تھے بعد ازاں تحریک انصاف کے سابق رہنمہ فواد چودری کی گفتگو بھی سامنے آئی تھی جس میں وہ جسٹس مظاہر نقوی بارے گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر ٹرک کھڑا ہونے کا اشارہ دے رہے تھے جس پر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ ٹرک کو پیسو کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جبکہ چودری پرویز الہی کے دست راست اور پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کے سامنے آنے والے ویڈیو اعترافی بیان میں بھی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ طریق انصاف کے سپریم کورٹ کے کیسز اور لاہور ہائی کورٹ کے کیسز جسٹس مظاہر نقوی مینج کرتے ہیں اور اس کے بدلے انہیں نوازہ بھی جاتا ہے واضح رہے کہ سپریم جوڈیچل کانسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف دائر کردہ سات شکایت پر کارروائی کرنے اور آڈیوز اور ویڈیوز بارے تحقیقات کیے بغیر ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمرت بنیال آڈیوز اور ویڈیوز کو غیر عام قرار دے کر جسٹس مظاہر نقوی پر آیت کردہ الزامات کو بے بنیاد اور توہین آمیز قرار دے چکے ہیں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا